یہ جو چیز ہے نا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ہم نے کیا کہتے ہیں وہ خشکاش ڈالی اس کے بعد پھر بادام ڈالے ان کو اچھی طرح کرش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ میں ڈال کے لیکن پہلے خشکاش بگو نہیں ہے کمس کم پانچے گھنٹے اتاکہ اندرم ہو جائے بادام بھی بروکے اس کو خوب آپ پیسے پیسے کے بعد پھر آپ نے دودھ چڑھا دینا ہے دودھ چڑھانا ہے دودھ جب گرم ہو جائے پھر اس کو اس میں ڈالنا ہے اور اگر آپ کو زیادہ سردی لگیا ہے چیسٹ کو تو پھر آپ اس میں ایک چھواراڑا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ جو نسخہ ہے نا یہ اتنا اچھا ہے میرے میرے باپ کے ٹائم کا ہے میں نے دیکھا ان کو تو وہ پیتے تھے جب خاص کر سردیوں کے انڈ ہو رہا تھا یا چیسٹ کو ملکہ انفیکشن ہو ہیتا تھا خانسی نزلہ خاص کر تو ایسے یہ جلاتا ہے نا اندر سے بلغم شرکم ساری نکال دے گا تو اس کو بس یہ ہی ہے بادام آہ میں نے پیکٹ ایک ڈالا ہے کوئی تقریباً ایک چھٹان کا قریب ہے خشخاش اور پندرہ بیس بادام اور اس کے بعد پھر ہم نے کہنا یہ وائف آئی ہے دی تو اس کے بعد اس کو نا پیسٹ بن جائے گی اس کی نا یہ اس کے بعد دور جو رکھ دیا ہے نا تو اس کو تڑکہ لگانا ہے لازمی اس کی جو بادی ہے نا وہ مارنی ہے دو یا تین لوگ گھئی مدد دیسی گھی میں اس کو تڑکہ لگانا ہے پوری دو دیکھوں چاپ دودھ کر جائے اور یہ اس کے اندر ڈال جائے پھر اس کو تڑکہ لگانا ہے تاکہ اس کی جو بادی ہے نا وہ ملجے بس یہی ہے آپ اس کو ہفتے میں ایک یا دو بار پییں گے آپ کو پڑا چل جائے گا کہ اس میں آپ کی جو تکاور جو نکاحت جو بلگم آتی ہے خانسی میں خود آئی ہے تو میں آر یہ بلگم مجھے تو میں نے اپنے لیے بنائی ہے یہ تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اس لیے ایزی اینڈ سیف یہ دیکھیں یہ ایک پیسٹ بنگیز دوسروں میں سردائی کہہ سکتے ہیں سردائی تو خیر گرم ہے نا اس کو گرم کریں کاریں گے نا دودھ میں یہ دیکھیں یہ اس میں ڈل گیا ہے اب اس دیکھیں یہ کالا کالا یہ لونگ ہے تڑکا لگ گیا ہے اس کے اندر ڈل گیا ہے یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ ایک پر بنائیں اور آپ دعائیں دیں گے آپ کی جو نزلہ کانسی ہے نا تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا سبسکرائب کریں کیوں کروں میں کیوں ریکویس کروں اور کسی کو میری کو کونٹنٹ اچھا لگیا تو خود خود ہی سبسکرائب کر دے گا ایتر لے منتہ نہیں دے دے نہ ہوں زہر اسکرائبر نہیں چارزہ میٹ دے نہ ہوں خسمان کا ایسی اپنا شوق پورا کرنے that's it